السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت سے بھائیوں کی طرف سے ایک یہ سوال آتا ہے اور بہت سے زیادہ لوگوں کے درمیان کنفیوزن لیتا ہے کہ بھئی کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں چند چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا دوستو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا میں نے ساری چیزیں نوٹ کر لی تھی آپ کی سہولت کے لیے آسانی سے انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں نمبر ایک اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا یعنی ایسے وقت میں کھایا کہ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں تو اس حال میں دوستو روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی بھولے سے کچھ بھی کھانے سے کچھ بھی پینے سے کتنا بھی کھانے سے اور کتنا بھی پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جیسے ہی یاد آئے گا فوراں کھانا پینا چھوڑ دے اور گلے کر لے آپ کا روزہ انشاءاللہ باقی رہے گا نمبر دو روزے کی حالت میں کیا خون نکلوا سکتے ہیں یعنی خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جی بالکل اجازت ہے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوا ہے کہ کمزوری خالب ہو جائے تو ذرا دیہان سے یہ کام کرے بہرحال لیکن اگر آپ نے خون ٹیسٹ کروانے کے لئے خون نکلوا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹا نمبر تین روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا ٹھیکہ وغیرہ لگوانا کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جی نہیں اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹا آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں بس اس میں اس بات کا کیونکہ انجیکشن اس لئے لگوا سکتے ہیں کہ وہ جو دوائی ہوتی ہو نسو کے ذریعے سے جاتی ہے ڈائریکٹ دماغ اور میدے تک نہیں پہنچتی اور جو چیز ڈائریکٹ دماغ اور میدے تک پہنچے گی تب جا کر روزہ فاسد ہوگا ویسے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا بھائی گلکوس چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکل بھی نہیں گلکوس بھی آپ چڑھوانے سکتے ہیں روزہ کی حالت میں لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ چڑھوائیں بلاعذر احسانی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بلکل چڑھوانے سکتے ہیں روزہ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کیا اکسیجن لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے نہیں روزہ اکسیجن کے اندر بلکل پاک صاف ہوا ہوتی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی اختیار کے حالت میں مکھی یا مچھر چلا جائے یا اسی کے برابر کوئی جانور اڑ کر اندر چلا جائے تو یاد رہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خود بخود آدمی کو مو بھر کر قے آئی خود بخود آئی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اگر خود سے نکاری اور پھر واپس اندر کر لی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھے کہ بھئی اگر مو بھر کے ہو جتنی چاہے ہو باہر آپ نے نکال دی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ کلی کرتے ہیں تو وہ ببل ٹینشنسی میں رہتے ہیں کہ بھئی تری لگی ہوئی ہے پتہ نہیں اس سے روزے کے اوپر کچھ اثر پڑے گا نہیں بھئی اگر آپ نے کلے کے اور اس کے بعد مو میں کچھ تری باقی رہ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی مو میں جو تری باقی رہ جاتی ہے اس سے روزہ بہرحال فاسد نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اپنے کان کے اندر سے میل وغیرہ نکالا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اسی طریقے سے دوستو اگر روزے کی حالت میں مسواک کی مسواق کرنا بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے آپ روزے کی حالت میں بھی کریں اور بغیر روزے کے بھی کریں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ سواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو روزے کی حالت میں مسواق ضرور کرنی چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ نے سرما لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے اگر آپ نے خوشبو کو سنگا اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر بغیر کسی اختیار کے موں میں دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے کچھ دھویں والی چیز اپنے اندر لی تو اس سے بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں بدن پر وکس لگانا کی حضہ ہے روزے کی حالت میں بدن پر وکس بلکل لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سر پر یا بدن کے کسی بھی حصے پر تیل وغیرہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے کی حالت میں اگر موں کے ذریعے سے گرد و غبار چلا گیا تو اس سے بھی روزہ دوستو فاسد نہیں ہوتا یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا گسل کرتے وقت اگر اچانک خود سے پانی کان کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی کو احترام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے خود کیا تو اس سے بہراد روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کی حادث میں اگر کسی آدمی نے بدنظری کی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر بدنظری کرنے کے بعد کچھ چپچپا سا پانی محسوس ہوا ایک تو یہ ہے کہ بھائی کود کر منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ نکلنا اور خود سے نکالنا ان چیزوں سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ایک ہے بس صرف چپچپا سا پانی مزے کے ساتھ ہلکا سا نکلا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا تو دوستو یہ چند مسئلے تھے جو مجھے آپ آج آپ کے سامنے رکھنے تھے مجھے امید ہے آپ کو یہ سارے مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ کے اکثر ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی رگی ہے تو دوستو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں پہلی دفعہ اگر آپ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ضرور جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ